ناظرین میں ہوں انوار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ہمارے ساتھ رہیے گا اور یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا تاکہ الیکشنز کی تازہ ترین اپ ڈیٹس آپ کو پہنچاتے رہے ہیں اور الیکشن کی اپ ڈیٹ کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نویت ستی صاحب سنیہ صاحبی ہیں اور نویت ستی صاحب نے پاکستان ب بار کے تمام نیشنل اسمبلی سبائی اسمبلی کے حلقوں پہ کافی انہوں نے ورک کر رکھا ہے اور مکمل تفصیلات ان کے پاس موجود ہیں ان کی ایک بڑی ٹیم ہے جو اس معاملے پہ کافی سرچ کر رہی ہے اور مختلف حلقوں کے جو ریکارڈز ہیں دوزار اٹھارہ میں کس امیدوار نے کتنے ووٹ لیے تھے اب کیا پوزیشن ہے پارٹی پوزیشن کیا ہے تو اس پر انہوں نے بڑے زب دست انہیں تفصیل اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی کرتے ہیں تو نویت ستی ص بہت شکریہ آپ کا وقت دیتے ہیں بلکہ جی آپ ایک رہی ہے کہ آپ کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم ہم ہماری کوشش ہے کہ ہم پندرہ سے بیس جنوری جو ہی یہ سکروٹنی ختم ہوگی تیرہ کو ٹکٹ آ جائیں گے بیس کو انشاءاللہ ہم پہلی رپورٹ پورے دو سو چھاسٹھ علقوں کی آپ کے سامنے رکھیں گے جو جو ہماری ٹیم گرون میں موجود ہیں نہیں وہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں گیا کہ پوری ٹیم میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اس پہ کام کر رہی ہے اور رات دن میں دیکھ رہا ہوں جب بھی آپ کو پاول کرو تو آپ اسی سرچے میں لگے ابھی سندھ کا کوئی حلقہ ہے کبھی کیپی کا حلقہ ہے کبھی بلوجستان کا حلقہ ہے یہ بڑی آپ کی ایفٹس ہیں اس میں جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں اچھا صدی صاحب میں چونکہ باقی حلقوں پر کال ہم نے راول پنڈی کی بھی بات کی اسلام آباد کی بھی ہم نے بات کی تو میں آج جو میرا ابائی حلقہ ہے انہیں سولہ اور سترہ جو ابتاباد کے دو حلقے ہیں قومی اسمبلی کے اس پر بات کریں گے اس پر فرقہ بھی آپ نے ور کیا میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ آپ نے وہ تفضیلات آپ نے کلیک کر رکھی ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں انہیں سولہ پر وہاں جو اس وقت جو صورتحال ہے اس پر ہمیں تھوڑا سا اپنے ن جانب سے حتمی طور پر کسی امیدوار کا اعلان نہیں کیا گیا امیدوار ضرور موجود ہیں وہاں پہ انہیں سولہ میں علیہ السقر خان ہیں عزر جدون ہیں اور سردار رجب علی خان عباسی ہیں اور نبیل عباسی ہیں جو نوجوان ایک امیدوار ہیں پاکستان طریقہ انصاف میں حالی میں وہ شامل ہوئے اور ان کے مقابلے میں مرزاج عوید عباسی سابق وفاقی وزیر پالیمانی امور اس وقت جو موجودہ سردار میتاب کا میں نام لینا بھول گیا جو عزاد حصیت سے مسلمی نون سے کے ایک سینئر رانماد تھے اور وہ انہوں نے حالی میں مسلمی نون کو چھوڑ کر ایک اللہ کا حصیت سے انہوں نے عزاد حصیت سے الیکشن لنے کا اعلان کیا مرزاج عباسی کے مقابلے میں الیکشن لنے کا اعلان کیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی امیدوار مرزاج عباسی کے مقابلے میں ون ٹو ون مقابلہ کرے تو پھر مقابلے کی فضاء وہاں پہ بن سکتی ہے اگر پاکستان طریقہ انصاف اپنا بھی امیدوار میدان میں اتارے سردار میتاب عزاد حصیت سے اترے اور ایک دو امیدوار بیچ میں ضرور آتے ہیں کسی نقضی طور پر عزاد حصیت سے تو یوں تین چار امیدوار ہوں گے وہ سارا جو تقسیم ووٹ ہے وہ مسلمی نون کے جو مرزاج عباسی ہیں ان کے ووٹ کا کمپیکٹ ووٹ جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا مرزاج عباسی جو مسلمی نون کے وہاں کے صوبائی جنرل سیکرٹری بھی ہیں انہوں نے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو انہیں مبینہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً دو عرب روپے کے تمام پارلیمنٹینس کو پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے فنڈز جاری کیے گئے تھے انہوں نے یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمی نون کے جو ذرائع انہوں کے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ عرب روپے کے ترقیاتی کام انہوں نے مختلف گلیات تحصیل لورا اور بکوٹ سرکل میں اور آویلیا سرکل میں انہوں نے ترقیاتی کام کروا ہے جس کے وجہ سے انہیں کافی پیزرائی مل رہی ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ مختلف گلیات کے علاقوں میں بھی اس کے علاوہ لورا اور دیگر علاقوں میں انہیں کافی پیزرائی مل رہی ہے ان کا مقابلہ کافی مشکل ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی یہ گرائے ہے کہ اگر ون ٹو ون یا سردار مطاب اور یا پھر سردار رجب علی خان اگر اکیلے ان کے مقابلے میں امیدوار ہوں تو تب وہ مقابلے کی فضاء بن سکتی ہے تب مقابلہ ہو سکتا ہے اگر سردار مطاب ازاد حصیت سے آئیں گے ان کے مقابل پاکستان تریکین صاحب علی اسکر کو ٹکٹ دے دیتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں آج یہ وقت نوٹ کر لیں کہ مرزا جوید اباسی واضح اکثریت سے یہ الیکشن جیت جائے گے نویس صاحب کی مجھلتے ہیں نصیب کیا خیال ہے آپ کا اچھا میں تو میری رائے آپ سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار مطاب جو ہے نا وہ سابق گورنر بھی رہے جی وزریالہ بھی رہے جی بلکل وہ پرائم ایسٹر کے کینیڈیٹ بھی رہے جی بلکل رہے تو انہوں نے جو کچھ انجوائے کرنا ہے کر لیا ہے اور اب وہ مسلم لیگ نون چھوڑ چکے ہیں گزشتہ الیکشن میں وہ مسلم لیگ نون نہیں چھوڑی تھی انہوں نے اس وقت ان کا ڈو اڈائی کی سوچوشن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میرا آخری الیکشن ہے اگر ان کے حلقے کے عوام ان کوئی عزت میں اضافہ کرنا چاہے گی یا کم از کم برقرار رکھے گی تو شاید ان کو وہ مایوس نہیں کریں گے دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اب ان کی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ اگر شیر کو ہم نے زخمی نہ کیا اگر وہاں شیر دوبارہ دھاڑے گا تو پھر سردار مہتاب کا وہاں اس حلقے میں رہنے ہی مجھ کوئی آپ نے اس لیول پہ چالیس سالہ رفاقت بھی توڑ دیتے ہیں ایک پارٹی کے اس لیول پہ چلے جاتے ہیں اگر نواز شریف کے خلاف بھی بولتے ہیں اچھا سنا ہے کہ میان نواز شریفی جانب سے دعوت دے گیا لاہور آئے رائے بیرن آئے لیکن نہیں گئے وہ لیکن وہ بہت دیر ہوگی نا دیر ہوگی یعنی ایک طرف شاید اکان عباسی صاحب بھی یہ لگے رہے کہ ملاقات کریں ملاقات کریں نہیں ہوئی تو اب وہ اس پوزیشن میں چلے گئے ہیں کہ ان کو نے سیاست کا خاتمہ کر دیا نونسلمی نون سے اور میری عزت کا مسئلہ ہے کہ میں نے سیاست کو چھوڑ دیا ہے نسلمی نون کی سیاست کو چھوڑ دیا ہے اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بریسٹر جعوید کی ساتھ جو کچھ ہوا وہ جو کچھ کر کے آئے تو یہ ایک اس وقت ہزارہ پورے میں اور پھر آزم سواتی کو اگر اتار دیا گیا نواز شریف کے خلاف تو یہ آپ دیکھیں گے کہ پورے ہزارہ میں جو نسلمی نون یہ کلیم کر رہی ہے لیکن ساتھی صاحب یہاں پہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ علی حسر خان جو دوزار اٹھارہ کے الیکشنز میں اسی ہزار سے زائد انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے اسی حلقے کے ایک اننون کینی ڈیٹ تھی اس وقت اسی حلقے کے عوام نے انہیں ووٹ دیا تھا لیکن اس کے بعد وہ بیروکریٹ ٹائپ سیاستدان ہیں وہاں پہ ڈرائنگ روم کی سیاست کرنے والے وہ کبھی اپنے کسی ورکر کے ساتھ انٹیکٹ نہیں رہے اپنے حلقے میں دوبارہ نہیں گئے عوام کوئی اس لئے کال کرے تو کال تاکہ انہوں نے ریسیو نہیں کی اسی کے مقابلے مرزا جو دباسی مسلمی نون سے ان کا تعلق ہے علنکہ اس وقت مسلمی نون پہ جو عوامی بزرائی کوئی خاص حاصل نہیں ہے برا وقت ہے یہ سمجھیں گے مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور دوسرا سمپیتیز ہیں اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ لوگوں کی عمران خان کے جیل جانے کی وجہ سے لیکن اس کے بوجود جو ذاتی طور پہ میں اگر کہوں کہ مرزا جو دباسی کا جو رویہ رہا اپنے ووٹرز کے ساتھ اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ اور پھر ترکیاتی کاموں کے والے سے اس پہ انہیں پہ زیرائی مل رہی ہے اس سے ہٹ کے اس وقت ویو کیا چل رہی ہے اس وقت ویو تو انٹی نون چل رہی ہے مسلمک نون چل رہی ہے پی ڈی ایم انٹی پی ڈی ایم چل رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں چل رہی ہے لیکن اگر اگر پاکستان تحریک انصاف علی اصخر جیسے کینی ڈی ایٹ کو اس حلقے میں مرزا جوید باسی کے مقابلے میں ہوتارتی ہے تو یہ سیاسی خودکشی ہوگی میرے نزدیک کیونکہ بہت سارے کارکنان سے میں نے پوچھا ہے ان کی رائی یہی ہے بلکل نہیں آپ کی بلکل رائی ٹھیک ہے اس میں بلکل ایسے ہی ہے لیکن تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ جو پہلے تو کہا جاتا تھا تحریک انصاف کے منشور کیا ہوگا ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو چیز ہو رہی ہے نا اس وقت لوگ نفرت کی حق تک آگئے ہیں سامنے سیمپتی کا ووٹ پڑھ رہا ہے آپ آج شاہمود کریشی کیوں دیکھ لیں کل آپ دیکھ لیں خان کے ساتھ جو کچھ ہوا اور مسلمی نون کے بڑے سینئر اور سیزن سیاست دن جو سمجھتے ہیں نا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے شاید اکان آباسی آپ سردار مہتاب سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیاست نہیں ہے یہ تو زبرستی ہے آپ گن پائنٹ پہ کسی کو ایک آت پاؤں باندھ کے آپ کسی کو پکڑ کے آپ کسی کو جتانا چاہیں میں ٹویٹ دیکھا پتہ نہیں فیک تھا یہ اوریجنل تھا انہوں نے کہا کہ آج نائن میں کی مضمت کرنے والے کال آٹھ فروری کی مضمت کرتے پھریں گے آج مسلمی نون کے پاس تو بیانیاں صرف ایک ہی ہے کہ نائن میں کے کرداروں کے خلاف ہم الیکشن لڑ رہے ہیں نائن میں کیا تھا وہ عوام تو بہتر جانتی ہے آپ بھی ہم سے بہتر جج ثابت ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اب وہ پرانہ زمانہ نہیں ہے پی ٹی وی بے آپ نیریٹیو اپنا سیٹ کر دیں گے لوگوں کے ذروں میں یہ ور دیں گے اور یہ میں بتاؤں کہ اب جو دیہاتوں کے لوگ ہیں ایک کسان مزدور دیاری دار ہے وہ بھی اگر سارا دن مزدوری کرتا ہے تو شام کو اپنے سمارٹ فون کو لے کر وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے ہم سے بہتر وہ اکنالیج ہوتا ہے کہ اس وقت جو ملکی علاق کیا ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ عوام بہتر جا جائیں دن دی میڈیا پرسن اور جو پولیٹیشنز ہیں جو اپنے نیریٹیو لے کر عوام میں جاتے ہیں ان سے وہ بہتر انلائز کر سکتے ہیں اور وہ فیصلہ کر سکتے ہیں تو میرے ذاتی رہے ہو سکتی ہے کچھ معاملات میں کچھ ہمارے جو سروے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گزشتہ پی ٹی ای نے ووٹ لیا تھا اب ایک تو یہ کہ ووٹ بینک بڑا ہے کام نہیں ہوا نیا جو ووٹ بینک آیا ہے نئی یوت کا ووٹ بینک آیا ہے وہ بھی آپ کو پتا کیس کیسا ہے پپولر ووٹ جو ہے نا ابھی بھی تمام وہ تاریخ انصاف کا پپولر ووٹ ہے اور وہ فائدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے اپوزیشن جس نے کی ہوتی ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے گزشتہ تقریباً سولہ ماہ مسلم لی نون اقدار میں رہی پھر اس کے بعد جو کیر ٹیکر سٹا پایا وہ بھی مسلم لی نون پہ تسلسلکا آیا وہ ہم پی ٹی ای نہیں کہہ رہی وہ مطلب میڈیا بھی چیک چیک کے بتا رہا ہے وہ پیپرز پارٹی بھی کہہ رہی اب بھی آپ دیکھیں گے ابھی جو ریسنٹلی کیا ہوا کہ پشاور میں نون لیگ جے یو آئی پیپرز پارٹی اے این پی پھر اکٹھے ہو گئے کس کے خلاف تاریخ انصاف کے خلاف ہاں جماعت اسلامی ایسا سری صاحب ہم بڑی دلچیہ سلوتے آت دیکھی ہوگی جو جلسے عوامی جلسے تو کرنے میں کمیابی نہیں ہو رہی پی ڈی ایم کوئی بھی سیاسی جماعت پیپرز پارٹی یا دیگر کوئی بھی جماعت اسلامی کے حالے میں بات نہیں کرنا جے یو آئی ایف کی بات کروں یا آئی پی پی کی جلسے ہوتے ہیں تو وہاں جا کے عوام کے پاس ان کے پاس بیجنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے صرف ایک بات کرتے ہیں بھائی یہ ہمارا مقابلہ نو میئی کے کرداروں کے خلاف ہے ان لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے اداروں پر چڑھائی کی افواج پاکستان کے خلاف انہوں نے چڑھائی کی یادگاروں کو جلایا شہدہ کی یادگاروں کو جلایا اس کے علاوہ میرا خیال ہے ان کے پاس نیریٹیو نہیں ہے نیریٹیو کیا ہوگا کہ اگر کمپیریٹیوی دیکھ لیں کہ اگر نو اپریل کو ای ٹینک حکومت کا خاتمہ ہوا تھا دوزار بائیس کو پاکستان تحریکہ انصاف کی کمپیریٹیوی دیکھ لیں کہ اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا تھی آٹھے کی قیمت کیا تھی چینی کی قیمت کیا تھی دالوں کی قیمت کیا تھی انڈے کی قیمت کیا تھی ٹماتر کی قیمت کیا تھی پیاز کی قیمت کیا تھی اس وقت ملک کی اکانومی کہاں گروت کر رہی تھی آپ کی ایکسپورٹ کیا تھی آپ کی موجودہ جو آپ کے ریزرورز کیا تھے اس کا کمپیریٹیوی اگر تقابلی جا جا لیا جائے تو یہ دو سالوں میں تبائی کے دہانے پر یہ ملک پہنچ گیا ہے اور یہاں پہ آپ یہ کہا جا رہے ہیں مسلمی نون کی جارم سے بھئی ہم تو ملک بچانے آئے تھے کیا ملک بچانے آئے تھے یا خود کو بچانے آئے تھے دیکھیں وہی بات ہے نا اگر وہ ملک بچانے آئے تھے تو آپ ٹائم پہ حکومت چلو ٹھیک ہے آپ نے آپ یہ کہہ رہے ہیں آئینی طریقہ اختیار کیا ٹھیک ہے جیسے لونی گنگری حکومت تھی اس وقت کی فوری الیکشن میں چلے جاتے تو اس وقت ایڈوانٹیج مسلمی نون کو ملنا تھا چلو آپ ٹائم پہ بھی چلے جاتے آپ نے کہا جی ہم بالکل وقت پر جائیں گے آپ نے اگست میں آکے حکومت ختم کی دو دن پہلے ختم کرنے کا مطلب ہے کہ ساٹھ دن کے اندر نہ کرنا پڑے نوے دن کے اندر کرنا پڑے ان نوے دن کے اندر بھی اپنے الیکشن نہیں کروائی تو ایک تو انٹینشن آپ کی ظاہر ہو گئی اس سے پہلے ہی کہ آپ الیکشن نہیں کروانے اب الیکشن سے باغ رہے تھے ابھی بھی خدشہ یہ ظاہر ہے کیونکہ ابھی جو آرمی چیف نے ویشنٹرن بیٹھ کے بزنس کمیونٹی کا کہا کہ آرٹ رومبر کا ہو سکتا ہے آرٹ فروری کو نہ ہو کیونکہ لجسٹک ہوگا اس میں مسئلہ آ سکتا ہے اور ابھی سے بات ہو رہی ہے جناب کہ برفباری ہوگی اتنے ازلا کے پی کے اس میں آ جائیں گے اتنے کچھ ہوگا تو مطلب یہ کہ ابھی بھی ان کو لگ رہے کہ ڈیلے ہو سکتا ہے مارچ سے پہلے ہوں گے لیکن مارچ پر بھی سے آگے جا سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے اب یہ جب آرمی چیف کہہ دیتا ہے تو پھر ہمارے ہاں یہاں پہ میں اس بات پہ زیادہ یقین کروں گا جتنے میں عدالتوں کی چکر عدالتیں تو آج بھی جو کچھ کہتی ہیں آپ کے سامنے ہیں اس پہ implement تو کوئی بھی نہیں ہو رہا یہ چیز رہا رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ سرپرائز ان کو ملے گا یہ آپ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کوشش تو ہر طرح سے ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ الیکشن کو منیج کریں منیج کرنے کا طریقہ کار جو ہے ان کو کبھی کوئی یہی ہوتا نا یہ روایتی طریقہ کار ہیں اس میں چیزیں پکڑی آتی ہیں یہ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ کچھ الکے ایسے ہیں جہاں برپور مقابلہ بھی ہوگا اگر طریقہ انصاف کنٹروورشل اور ویک کینیڈر کو میدان میں اتارے گی اگر مضبوط کے ہوتے ہوئے وہاں پر طریقہ انصاف کو شکست ہوگی ادر وائز میرے حال سے نہیں نظر آ رہا کہیں بھی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مرزا جوید باسی جو ہے وہ اس وقت اتنا خطرناک نہیں تھا سردار میتاب اب وہ خطرناک ہے اب وہ پارٹی کی کسی چیز پالیسی پہ وہ نہیں ہو درہا اب وہ کسی بھی لیول پہ جائے گا اس نے یعنی وہ کہتے ہیں بندے کی وہ ٹانگیں کبر میں ہوں تو وہ میرے حال سے اس لیول پہ جائے گا کہ میں آگے عزت کے ساتھ ہی جو ہے نہ وہ جاؤں کم از کم اس لیول پہ نہ جاؤں تو میرے حال سے انہوں نے کشتیوں جلا دی ہیں ساری ساری کشتیوں جلا دی ہیں ان کے ساتھ جو لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ بڑے کومنٹ میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اچھا نون لے کے اپنے لوگ ہیں جو چند ہفتے پہلے وہ کہہ رہے تھے مرزا جوید کے ساتھ جائیں گے اب وہ پیرنگ نہیں جائیں گے پھر نیچے جو ہے بریسر مرزا ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے آگر باقی جو کچھ کیا بریسر جوید عباسی بریسر جوید عباسی کی میں بات کروں کہ الکا انہیں فورٹی تھری کے ایک انڈیٹ ہیں مسلمی نون کے جو سینیٹر بھی رہے ہیں اور کافی میں سمجھتا ہوں کہ کافی مقبول وہ رانمائے وہاں پر کافی رسپیکٹ ہے ان کی اور وہ بڑے سٹیٹ فارورڈ انسان میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمی نون سے پی کے فورٹی تھری میں لیکن انہوں نے جو وہاں پر اپنے علاقے کی نمائندگی کی اپنی جو وقار کو اپنی جو عزت نفس کو وہاں پر انہوں نے مجرور نہیں ہونے دیا انہوں نے دو ٹوک جواب دے دیا اس سے کافی انہیں پر زیرائی مل رہی ہے اور وہ سردار مہتاب اور یہ ایک گروپ کے لوگ ہیں میں جو اس وقت ناراض گروپ جسے کہہ سکتے ہیں جس کے ساتھ کسی نہ کسی دور پر زیادتی ہوئی ہے یا تو اسے ٹکٹ پر نظر انداز کیا گیا یا پھر ان کے ساتھ پارٹی نے زیادتی کی یا کسی حوالے سے یا پھر الیکشن کے دوران اپنی ہی پارٹی کے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے جس طرح مرزاج بے بیسے کوئی شکوہ ہے کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو سردار مہتاب ہیں انہوں نے ازاد حصیت سے انہوں نے ان کو کافی نقصان پہنچایا تھا تو یہی انہیں شکوہ بھی ہے اس پہ یہی ایک وہ ڈویجن تھی دونوں گروپوں کے درمیان جس کے بعد ابھی تک برقرار ہے تو آپ نے اپنے طور پہ سروے کروائے ہیں اس سال کے اینے سولہ میں آپ کے سروے اس کیا کہتے ہیں دیکھیں اینے سولہ میں کیونکہ نیچے دو جو پی کے کی سیٹیں وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہیں وہاں پر بھی جو آپ کا ٹکٹ ایڈا وہ بڑا میٹر کرتا ہے میٹر کرتا ہے طریقہ انصاف کی جو ٹکٹ سے وہاں وہ تین تین ساتھ سریسا یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اگر اپٹاباد میں پاکستان طریقہ انصاف کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے ورکرز کے مطابق کارکنان کے مطابق وہ علی اسکر خان اور نظیر عباسی ہیں جو پی کے 42 سے آج کینی ڈیٹ ہیں 36 سے وہ لاسٹ دیکھیں علی اسکر کے حوالے سے تو یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ نہ ان کی وہاں کوئی تگری برادری ہے بلکہ جو ان کی وائف ہیں انہوں نے بھی ابھی ایک آڈیو بھی ان کی لیک ہوئی ہے کہ انہوں نے ان سے جب کسی نے گروپ میں بات کی تو انہوں نے آگے سے غصے میں کہا جی کہ ہم میرے باپ نے تو مجھے نہیں پارٹی جوائن کرائی تھی یا میرے اس میں بلکہ میری اپنی پارٹی ہے تو یہ وہ کافی انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا تو ایک تو یہ ہے کہ برادری نہیں ہے ان کی وہاں پر اب عوام یہ وہاں کی لوکل لوگ سے سمجھتے ہیں کہ یہ مسلط ہو رہے ہیں طریقہ انصاف مسلط کر رہی ہے یا عمران خان کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے یا پارٹی کی جنرل سیکرٹری ہونے کی وجہ سے یہ آجاتے ہیں اگر وہاں پر گیا نا وہ ان کی وہ سے نہیں ہے کہ وہاں پر ان کی برادری اتنی تگری نہیں ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی گراس لیول پر اتنا کچھ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کسیوں کو ٹکٹ ملتا ہے تو وہ ان کو نہیں کر سکتے نفرت کسی اتک میں نہ دیکھی ہے کہ ابھی جو ان کی وائف ہیں ملیہ آسکر ان کا نام آگیا اس میں سپیشل خصوصی اس میں بھی آگیا اس میں بھی وہاں کی لوکل ایون خواتین بھی سمجھتی ہیں کہ یہ جو مسلط ہیں اور جس پارٹی میں اب یہی تو پہلے بھی دوسری پارٹیز میں یہی ہو رہے نا کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ جناب کسی کا ہوتا ہے والد ہے تو اس کا پھر بیٹا آجاتا ہے بیٹا بیٹی بھی آجاتی ہے تو یہ تو باقی جماعتوں میں ہوتا رہے تحریک انصاف نے اس تاثر کو ختم کیا نا اگر وہی تو سلسل سے چلے گا باقی روایتی سے ایسی جماعتوں میں پاکستان داری کے انصاف میں فرق کیا رہے گا تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کارکنان کے خدشات انہیں دور کیا جائے سردار رجب علی خان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں نے مختلف سپریم ڈیجیٹل پر میں نے سروے کروا ہے اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ حیرت انگیز طور پر ایٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کے حق میں نیچے جو ہماری اپنی ٹیم نے کام کیا آپ وہاں کے لوکل ہیں آپ کو زیادہ پتا ہوگا وہاں پر نظیر عمد خان کے خلاف بھی بہت زیادہ تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں وہاں پر اگر گزنفر علی عباسی یا ڈاکٹر عزد جدون کو بھی اتاریں گے تو کافی حد تک نیا ووٹر جو ہوگا گزنفر علی عباسی کافی ایکٹیو بلکل پھر اسی طرح کیونکہ وہاں سردار فرید ٹکٹ لے رہا ہے میں سردار فرید مضبوط رہا رہا ہوں یہاں پر ظاہر ہے اگر نظیر عمد سردار فرید اس وقت میری نظر میں یہاں پی کے فوری ٹی تقریباً ون کر چکا ہے اگر نظیر عباسی ان کے مقابلے میں ایسی یہ غزنفر عباسی اگر آتے ہیں ان کے مقابلے میں تو پھر جو ایک ویو چال رہی ہے جو سمپیتیز کی اس کے علاوہ سے وہ کیش کر پائیں گے فورٹی تھری میں بھی یہاں پہ شہزاد گل ایک ایسا کائنیڈیٹ ہے جو کی تحریک انصاف کا چہرہ بھی ہے جو بڑا انڈرجیٹک ہے کام اچھا مطلب کر رہا ہے عالی قیادت کے ساتھ بڑا ہے لیکن یہاں پر بھی سردار کرنل ریٹائر جو شبیر ہے ٹھیک ہے میں سمجھ دوں پاکستان ترک انصاف یہاں بھی غلطی کر رہی کرنل ریٹائر سردار شبیر کو ٹکٹ اگر مل گیا تو یوں سمجھیں کہ یہ آپ نے گفٹ کر دیا اس صورت میں ایک اور معاملہ یہاں پہ آ سکتا ہے یہاں اگر کرنل شبیر کو ٹکٹ دے دیا گیا تو وہیں پہ سابق وزیرے بلدیات جو سردار ادریس آپ کے بھی دوست تھے ہمارے بھی دوست ہیں یہاں آپ کے پاس اکثرات پڑے نفیس انسان تھے ان کے نوجوان بیٹے ہیں سردار ادریس پھر یقیناً سردار ادریس انہیں ٹوٹلی ناک آؤٹ کر دیں گے گلیات سے گلیات میں اس وقت جو ان کے دردی کا ووٹ ہے سردار ادریس کے والے سے انہیں وہ ملے گا اور گلیات کمپیٹیبلی دیکھا جائے گلیات اور لورا کی دو گناہ زائد ووٹ ہے گلیات میں دس بارہ یونین کونسلیں ہیں گلیات کی اور ہماری چھے یونین کونسلیں لورا کی تو اس صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خودکشی ہوگی سردار کرنل شبیر یہاں بھی آپ دیکھیں نا زلفکار جوید عباسی جو ہیں اگر وہ ٹکٹ ان کو ملتا ہے نون لیگ کا تو برس جوید ازاد آ رہے ہیں اچھا اب سردار اتیب کیا رہا رہا ہے دیکھیں اب زلفکار جوید عباسی کون ہے جماعت اسلامی کے عبد الرزاق عباسی بھی زلفکار جوید عباسی مرزا جوید عباسی کی چھوٹے بھائی ہیں بلکل ایسی ہے اگر یہ ایک گھر میں تو دو ٹکٹ نہیں جا سکتے مرزا جوید عباسی تو خود نیشنل اساملی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں لیکن اپشن نہیں ہے ان کے پاس اس وقت اپشن نہیں نظر آ رہا سردار خالد نتیہ گلی سے جن کے مطالق یہ کہا جا رہا تھا انہیں ٹکٹ دیا جائے لیکن اب یہ خبریں آ رہی کہ جو بیک ڈور اس وقت رابطے جا رہی ہیں سردار عتیق ادریس کے ساتھ مسلمی عباسی کے مرزا جوید عباسی یہ رومرز ہیں مطلب یہ کنفرم مسدقہ اطلاعات نہیں ہیں کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ رابطے کیا جا رہے ہیں کہ آپ آئیں مسلمی عباسی نون کے ٹکٹ سے چونکہ اس وقت امدردی کا ووٹ بھی سردار عتیق لے رہے ہیں اور مسلمی عباسی کا ٹکٹ انہیں مل جاتا ہے تو پھر یہ سیٹ واضح ہو سکتی ہے دوسری طرف یہاں اگر ایک چیز ہے کہ اگر سردار عجب علی خان کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ مل گیا تو وہ وہاں سے تو پھر بریسر جوید عباسی کے لئے مشکلات پیدا ہو جائیں گی کیونکہ تو تحصیل لو رہا ہے وہ تقسیم ہو جائے گی اور اگر سردار عجب علی خان کو پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ نہ ملا نیشنل اسمبلی پہ چلے گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بریسر جوید عباسی آسانی سے یہ سیٹ جیت جائیں گے پھر لورے کے جو پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹرز بھی ہیں وہ بھی بریسر جوید عباسی کو سپورٹ اس وجہ سے کریں گے جنہوں نے لاہور میں پارلیمنٹری بورڈ کے اجلاس میں جنہوں نے وہاں پر جرد کا مظاہرہ کیا جس طرح اپنے علاقے کی وہاں پر انہوں نے نمائنگی کی اس حوالے سے کافی ان کی سمبیتری وہاں پر بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگ پاکستان طریقہ انصاف کے کچھ کارکنان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آپشن نہ ہوئی سردار رجب علی خان کی تو پھر جگران وہ بریسر جوید عباسی کو ووٹ دیں گے تو یہ صورت آل 43 میں جال رہی ہے رزاق عباسی جماعت اسلامی کے ہیں وہ سارے دوست جماعت اسلامی کے نراز ہو جاتے ہیں کہ رزاق عباسی کو آپ نظر اداس کر رہے ہیں بھئی ہمارے لیے کافی قابل قدر امارے لیے اور رزاق عباسی کا انفلنس اس علاقے میں پڑا ہے اور وہ بڑے مترک رہے ہیں امیشہ سے ایک تھریٹ رہے ہیں تمام بڑے سردار ادریز کے لیے بھی رہے ہیں وہ بریسر جوید عباسی کے لیے بھی رہے ہیں تو اس وقت وہ نیشنل اسمبلی سے بھی انہیں سولہ سے بھی اور پی کے 43 سے بھی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو جماعت اسلامی کو بھی وہاں پر نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ایک بڑا وورڈ میں کا جماعت اسلامی کا انہیں بھی نظرانداز کسی طور پر بھی نہیں کیا جا سکتا وہاں جی اچھا ہنے سترہ کی بات کریں اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ سردار شیربادر جو پی ٹی آئی پیٹری آئی کی جانب سے نراز جو گروہ اب یہ مسئلہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سردار اتیک اور سردار شیربادر کے درمیان حالی میں ایک جرگہ بھی ہوا ہے دونوں میں سے ایک الیکشن میں آئے اس میں ڈیڈ لوگ پیدا ہو گیا تھا وہ سردار شیربادر کو اسے آق میں ویڈراؤ کرنا چاہیے سردار شیربادر شاید ویڈراؤ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں آ کر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر مرزار جو باسی جیسے ایک بڑے سیاستدار سے ان کا مقابلہ ہوگا اور مضبوط امیدوار سے ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے اس لیے وہ نیشنل اسمبلی میں جائیں گے نہیں سبائی اسمبلی کے لیے خواب دیکھنا ہے لیکن مشکل ہے بہت مشکل ہے سردار شیربادر کے لیے کہ فورٹی تھری سے انہیں کامیابی ملے اگر وہ سردار عطیق کے مقابلے میں ویڈراؤ کر جاتے ہیں تو پھر سردار عطیق ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں سردار رجب علی خان کے نیشنل اسمبلی میں جانے سے پھر مقابلہ سردار عطیق اور بیرسٹر جوید باسی کا ہوگا اگر بیرسٹر جوید باسی اگر سردار رجب علی خان کو سبائی اسمبلی کا پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ دیا گیا تو پھر بڑا ٹیف مقابلہ ہو سکتا ہے جس میں رجب علی خان بیرسٹر جوید باسی اور سردار عطیق ہوں گے اس میں چوتھا کا انڈگیٹ میں کوئی نہیں دیکھ رہا یہاں پر یقیناً اگر ٹکٹ نہ ملیں گے وجہ سے کرنل شبیر بھی الیکشن نہیں لڑیں گے شہزاد گول بھی ایک نوجوان رنماج سے نظریاتی لوگ ہیں وہ کبھی بھی الیکشن نہیں لڑیں گے تو یہ صورتی آ رہا ہے فورٹی تھری کی نوید صدی صاحب چونکہ میں آپ سے انہیں سترہ پہ بھی بات کروں گا لیکن کافی لمبی ویڈیو ہو رہی ہے میں اپنے ناظرین کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا جو تفسرے کیے گئے ہیں میری اپنی رائے ہو سکتی ہے نوید صدی صاحب نے ورک کر رکھا ہے میں جانتا ہوں کہ کس کس جگہ سے انہیں انفرمیشنز انہیں کلیکٹ کر رہی ہیں بڑے زبدس ان کے سورسز ہیں انہوں نے اپنے جو تذریعہ کیا ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر اور اپنی جو ان کو دستیاب ریکارڈ ہے اس کی بنیاد پر کیا گیا ہے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے ہماری غلطیوں کی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں اپنے کمیٹس کے ذریعے انوار بھاسی کو اجازہ دیجئے گا اللہ لینے کے بارے